مزید خالد صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ریزرویشن لفظ ریزرویشن کے مطالب اسلام کیا کہتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلی و صاحب اچمین اما بعد دیکھیں اگر ہم پہلے اگر بنیادی طور پر اس مسئلے کو دیکھیں کہ مان لیجئے کہ سو جابز ہیں اور سو سیٹس ہیں کسی ایڈوکیشنل انسٹیوشن میں اور کہا جائے کہ پٹیکلر قوم کو ایک پرائیورٹی دی جائے گی کہ آپ کے اندر سے دستو رہیں گے ہی رہیں گے پچیس رہیں گے ہی رہیں گے یہ ایک ٹائپ کا اشورنس اور گارنٹی ہو ریزرویشن ہو تو کیا یہ اسلامی طور پر دیکھا جائے تو صحیح ہے یا نہیں ہم یہ دیکھیں گے ہم مسلم ریزرویشن کی بات نہیں کر رہے ہیں اور میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ایک انڈیویجل ریسارچ کے طور پر کہہ رہا ہوں میں کسی کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں میں کوئی مسلم اپینین ریپیزنٹ کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں صرف اسلام کی باتیں کیا ہے لانی کوشش کر رہا ہوں اگر ہم اس چیز کے انصاف کے پہلو کے تعلق سے دیکھیں تو قرآن میں تو اللہ تعالی نے انصاف کے تعلق سے یہ کہا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر آنٹھ میں یہ بات کہی گئی ہے سورہ نسا سورہ چار آیت نمبر ایک سو پہنتیس میں ہے کہ خود کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ گا انصاف کے لئے کھڑا ہونا ہے گواہ بن کر چاہے ماباپ کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے رشتداروں کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے امیر کے خلاف کیوں نہ ہو چاہے گریب کے خلاف کیوں نہ ہو پتا چلا اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ کس چیز کے اندر کسے ایکسٹرا کریڈٹ دیا جائے گا بلکہ اس کے اندر پہلو یہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون زیادہ ڈیزرونگ ہے کون زیادہ انصاف کی پہلو کے طور پر دکھایا ہے تو کون اس کا زیادہ مستائق ہے لیکن جب ہم انڈین سیناریو میں دیکھتے ہیں تو انڈین سیناریو میں یہاں پر بات الگ ہے ہم وہ چیز کو اس کونٹیکس میں لاکر ڈیریکٹ لی اپلائے نہیں کر سکتے اور جو لوگ اسے اپلائے کرتے ہیں وہ ایک چیز کو کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ماحول کو دیکھے بغیر کہہ رہے ہیں یہاں پہ situation یہ ہے کہ مہاراشترا کے ابھی current situation کیا ہے 67% reservation ہو چکا ہے latest edition جو مہاراتھاس کا 16% ہے اور جو schedule cast, schedule tribes اور OBC کو ملا کر 49% reservation وہ الگ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیناریو کے اندر جو باقی کے لوگ ہیں ان کے لئے چیزیں زیادہ difficult ہو گئی ہیں اور سارے political situation کا ایک جہزہ لیتے ہوئے end result تو سچر committee report میں مل رہا ہے کہ مسلم کی position آج schedule cast اور schedule tribes سے بھی زیادہ backward ہے تو جب یہ سیناریو ہے تو کچھ تو سوچنا ہوگا اور جیسے بہت بلکل مناسب مثال تھی کہ اگر ایک ریس ہو اور دو لوگوں کے بیچ میں ایک اپاہج ہے تو اپاہج کو کچھ تو credit دینا ہوگا کچھ تو اس سے آگے بڑھا کر رکھنا ہوگا تو یہ ایک بات گارڈ کرنے لائے میں آپ کی بات سے یہ مطلب نکالوں کہ اسلام اس بات کا حامی ہے کہ reservation نام کی کوئی چیز exist نہیں کرنی چاہیے دیکھیں صحیح بات تو یہی ہے اور یہ چیز صرف مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے ساروں کی بات ہی ہو رہی ہے کہ آپ کو کسی غریب کی مدد کرنا ہے تو کسی قوم کی بنیاد پر نہیں ہو بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی برہمن بھی غریب ہو سکتا ہے کوئی شہطوی بھی غریب ہو سکتا ہے کوئی شیڈیول کاس شیڈیول ٹرائب والا بھی غریب ہو سکتا ہے کوئی مسلم بھی غریب ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کسی قوم کی بنیاد پر جو بات کی جاتی ہے جو فرق کیا ہے تو reservation کی جاتے ہیں اس کی جگہ پر کون زیادہ مستحق ہے اس مستحق کی مدد کی جائے الگ الگ طریقوں سے مدد کی جائے لیکن یہ قوم کی بنیاد پر جو reservation کا system ہے in itself یہ questionable system ہے لیکن جب یہ system چل رہا ہے اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو deprived ہیں جو کچھ policies کا end result ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ section of society ہے یہ ہماری پوری society کا ہی حصہ ہے مسلم بھی اس country کا حصہ ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیڈیول کاس شیڈیول ٹرائب سے بھی زیادہ برا حال education میں jobs میں جب مسلم کا ہیں تو اس بات کے تعلق سے گوھر کرنا بہت ضروری ہے کسی چھتریہ یا کسی برہمن کو بھی مدد کی درکار ہو سکتی ہے اور مدد education کے نام پہ قوموں کی نہیں کی جانی چاہیے زید خالد پٹین صاحب کا یہ کہنا ہے